ایران میں چناف کے بعد چناف پرعلاموں کو لے کر پہلے سنگرش بڑھا اور پھر دھیرے دھیرے سنگرش کی خبریں کم ہو گئیں لیکن ان دنوں پوری دنیا یہ دیکھتے رہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے شنیوار کو امریکی راشترپتی براکو ماما نے بھی اپنا رخ کڑا کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہنسا بند ہونی چاہیے واشنگٹن ڈی سی میں ایران کے ستھت کے بارے میں جانکاروں نے اپنی اپنی رائے رکھی بات نیدہ سلطان کی بھی ہوئی جانکار افین مولاوی نے کہا کہ نیدہ سلطانی اپنے پروفیسر کے ساتھ تیران کی سڑکوں پر ہو رہے پردرشنوں کو دیکھ رہی تھی وہ سیلفون پور بات کر رہی تھی اور ایک گولی ان کے چھاتی کے پار ہو گئی اور وہ منٹوں میں ہی مر گئی ان کے موت کی تصویریں ہر جگہ دکھائی گئیں اور وہ دوہزار نو کے سنگھرش کی پہلی شہید پتیگ بنی دوسرے جانکار فلنٹ لیوریٹ نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ ساتھ اب سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس سمیں ستھیتی بدلنی مشکل ہے فلنٹ نے کہا کہ کوٹنی تک معنی میں یہ دھیائے ختم ہو چکا ہے احمد نجاد ایران کے چونے ہوئے راشترپتی بنے رہیں گے اور اگر امریکہ کو ایران سے بات کرنی ہے تو وہ اسی ایران سے بات کرے گا جس میں آیات اللہ خامنے سروچنیتا ہیں اور احمد نجاد اس کے راشترپتی ہیں فلنٹ کا جواب دیا جانکار سٹیف کلمنس نے سٹیف نے کہا کہ اگر آپ سچ میں یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہوا جب لاکھوں لوگ نہ صرف تہران میں بلکہ پردیش میں سڑکوں پر تھے وہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ اتحاسک اور عبود پورو ہے جسے مجھے لگتا ہے میرے سہیوگی فلنٹ مانیتا نہیں دیتے ہیں میرے ویچار میں ایرانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا چناؤ پورا نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے میرے ساتھی کی سمجھ زیادہ ہو کہ ان سب میں کیا نکال کر آئے گا سب قطعا ہے جس ایک چناؤ پورا ہے عمشتر واستوکا ہے عمشتر واسто ہے اس سے مادل کی طوری تم مہتوار ہے Francہ جسے موز سمجھ ساقا ہے اورulous جان then معنی جب